ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ملتان جہاں پر سینئر نائب سرد مسلم لیگ نون اور چیف اورگنائزر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جو لوکل قیادت ہے ان کے ساتھ اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ونگز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے ان کو جاننے کا ان کو سمجھنے کا ان کی بات سننے کا موقع ملا ہے تو میرے لیے ایک بڑا ایک اچھا ایکسپیرمنٹ ہے اور ان سے بات چیت جب میں نے کی تو مجھے بہت میرے لیے حوصلہ افضا تھی تو انشاءاللہ تعالی جی بڑا آنے والا وقت جو ہے وہ برائٹ ہے بائی الیکشن کے لیے یا پھر جنرل الیکشن کے لیے دوسرا سٹیٹیزی کیا ہوگی اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں پیڈیل آپ کچھے ہوگی یا پھر آئرہ دیکھیں میں ابھی الیکشن چاہے بائی الیکشن ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری رکھنی ہے اور اس کے in addition to that میری کوشش یہ ہے کہ عوام کے اندر جو حقائق ہیں ان کو لے کر جاؤں awareness campaign جو ہے اپنوں کو متحرک کروں اپنے جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو mna's ہیں mpa's ہیں ticket holders ہیں ان کے ساتھ ہم interaction کریں تو یہ سب کچھ جو ہے وہ culminate کرے گا into election campaign چاہے وہ پھر buy elections ہوں یا وہ general elections ہوں تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی جی بیانات انہوں نے دیئے ان کے اخلاف آخر کار کیوں کروے نہیں ہو سکتی کیا وہ اتنے زیادہ لاغلے بن چکے ہیں کہ وہ آئین بھی توڑے جو کچھ منزی کریں لیکن ان کے اخلاف کاروے نہیں ہو بڑا pertinent اور relevant سوال ہے اور یہ سوال جو ہے نا صرف آپ کا نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا بھی سوال ہے یہ میرا بھی سوال ہے لیکن اس کا اب جواب ذرا تحمل سے سنیں اور یہ جواب جو ہے نا یہ misconception پر بیسٹ نہیں ہے یہ reality پر بیسٹ ہے جو پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب دو ہزار سترہ میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا اس کے باوجود جس طرح سے دو سو سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی میں ان کے ساتھ ہوتی تھی یہ جو فین ایما کیس چل رہا تھا اس میں ہفتے میں پانچ دن کبھی چھے دن ہم نیاب کے کوٹ میں پیش ہوتے تھے ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی وہ سنڈے تھا اور کس کیس میں اس کا نتیجہ کیا نکلا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر پھیج دیا اور آج یہ بدنامے زمانہ کیس ہے ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیراعظم کو آپ اقامے پر گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کے لیے اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ ہفتے میں پانچ دن چھ دن اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا بارہ ایک بجے عدالت ختم ہوتی تھی تین بجے ہمیں دوبارہ بلالیا جاتا تھا ایک ایک دن میں دو دو بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے ہیں تو دوسری سائٹ پہ جب میں دیکھتی ہوں وہاں اقامہ نہیں ہے وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جوہرات لیے ہوئے ہیں فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشٹ ہے صفے بڑے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا مسڈیکلریشنز دی گئی پھر اب جو کیس عدالت میں چل رہے ہیں ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آسکتا تو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا راستہ لے گا اور جو جرم انہوں کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی بھگتنی چاہیے ورنہ یہ جو ون سائیڈ انتقام ہے نا پھر اس کے اپنے ریپکرشنز ہوتے ہیں اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں رانہ صاحب ایک جالی میرے ساتھ بیٹھیں جالی مقدمے میں کتنے مہینے رانہ صاحب آپ قید بھگت کے آئے ہیں چھے ماہ اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی ایک سیل میں کھڑے ہوئے جس قسم کی ان کی قید تھی یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی ہے میں پانچ پانچ مہینے دو دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں نواز شریف صاحب ایک سال قید بھگت کے آئے ہیں اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک ان کو تو ابھی دو دو دن کی قید میں ان کی پولیس والوں کی گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اویئرنس اتنی بڑھ گئی ہے اور پچھلے چار پانچ سال میں جو عوام نے دوہرہ میار بیکھا ہے کہ ایک میار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے اور ایک میار جو تھا وہ لادلوں کے لیے تھا تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت تھشر ہوا ہے اور خوصہ صاحب نے جو کیا ہے میرے خیال ہے اور جو نائنصافی ہوئی ہے اس میں جو قوم کے اندر اویئرنس آئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم انصاف کا میار دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویئرنس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی بالکل آئے گی اور جب تک جو انصاف کا میار ایک نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑے گا سولہ ہزار سے زیادہ میڈیا انڈرسٹر کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو کیا ان کی مالی کے لیے بھی آپ کی حقوقت کوئی قلائم کر رہی ہے جو آپ ایک کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کی بات کی ہے میں تو وہ ایک کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ پچاس لاکھ گھر ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے ایک ہی وعدہ ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رولاؤں گا میرے خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر میڈیا پر دھائے گئے ہیں اور جس طرح بہت سے پریس کے میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے ایک تو جو اس وقت کے اکنومک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا دوسرا آئی تینک جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی عزرات کو اپنے گھر جانا پڑا تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صحافی عزرات کے لیے بھی بہتر ہوگا میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیف کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے میڈیا غلطیوں کی نشان دہی کرتا اور میں اس سے سیکھتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی بہتر ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا رانہ صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا جی 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 مثال آپ نے دی اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالی کو دینی ہے تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالی کو مگر جواب بھی دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اللہ تعالی کو بھی جواب دینا پڑے گا تو پہلے تو یہ جو آپ نے آم بات کی ہے نا یہ بات آہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمن کو یا حکومتی عودے داروں کو ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے تو کیا اس کو اور جھوٹ بولا ہے قوم سے قوم سے جھوٹ بولا ہے اپنے اساسوں میں وہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو کیا وہ اس بات کیلئے چھوڑ دیا جائے اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے سٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے ان کو بیچا اور ان کو بیچ کے دبائی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے منی لانڈرنگ کی آپ نے تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سر بھرائیں اور پھر فورن فنڈنگ میں میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا ہے کلیئر ایویڈنس ہے کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس کے لیے آپ نے انگلنڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے اور اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس کے بارے میں جھوٹ بولا وہ اکاؤنٹس چھپائے تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے نکاب آپ نے اوڑا ہوئے تو یہ کوئی اکامہ پر نکالا نہیں جا رہا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں آپ آہ ناشنل ٹیلیویجن پہ آکے میڈیا پہ آکر کھلے آم آہ لوگوں کو دھمکیاں دیں ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں یہ نہیں ہوگا آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں ایک بھی ایک سیکنڈ ایک بھی ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت میں بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی جی سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرونک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے سپوک ایک پارٹی کے سپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں یہ کہاں سے آئیں اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے میرے خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ پوچھ ہے تو جو آپ کے ڈیفرمیشن لوز ہیں ان کو ہمیں سٹرینٹن کرنا چاہیے سچ بولا ہے تو جواب دئی ہونی چاہیے لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے اور یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے یہ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے اور یہ سیاست دانوں کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گن نہیں اچھال سکتے اب کتنے یہ جو ہماری مخالف جواد کے اوپر کتنے ہرجانے کے دعوے ہوئے ہیں کیونکہ جھوٹ بولا ہے اور آپ یہ انگلنڈ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے یہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ جھوٹ جو ہے اس کو اس کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہ ہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے بڑی مربانی ہوں مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پہچانتی ہے اپنے نقصان کو بھی پہچانتی ہے بہرحال وہ بہت انہوں نے میری فکر کیا اس کے لیے بڑی مربانی ہوں دباؤ میرے پہ تو کوئی نہیں ہے نا ہماری جماعت پہ بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھرے آنکھیں اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے تو ان کو ہٹائیں ان کو کہیں کہ نہیں میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے تو میں تو انتظار میں اورانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہم تو اپنی آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ آئیں تشریف لائیں آپ کو بھی پتا چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے آپ کو بھی پتا چلے ڈیت سیل کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا چلے کہ آم قربانی کیا ہوتی ہے تو اس کا آغاز زمان پاک سے ہونا چاہیے میں میرے پہ کوئی پریشر نہیں پریشر ان پہ ہے جنہوں نے یہ بات کی اب اس کو پورا کریں بڑی مہربانیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اداروی صاحب راپس کی ہیں ملابکی اداروی صاحب سے کوئی کٹنائز نہیں کیا جا جاں تک کلین سویپ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی وہ لوگ الیکشن ہارے ہیں تو میں تو یہ بات نہیں مانتی پی ٹی آئی نے جب کہیں الیکشن جیتا بھی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور تھیں ان کے پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو الیکشن جتایا پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے یہ کوئی چھپی بھی حقیقت نہیں ہے لیکن ہم مسلم لیگ نون نے جس طرح سے ملتان میں میں جہاں اب کل آئی ہوں تو میں نے دیکھا جو سڑکیں بھی بنی ہیں جو میٹرو بس بنی ہے جتنی ترقی جنوبی پنجاب میں ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے نعرہ نہیں لگایا صرف مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر خدمت کی ہے لوگوں کی جنوبی پنجاب میں ایک ایک جو ترقیاتی پروجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا کی محنت ہے اور آئندہ بھی میں چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے ہر حصے کی طرح باقی حصوں کی طرح بلکہ ان سے بھی ترقی میں زیادہ ہو تو اور یہ ہمارا ایجنڈا بھی ہے باقی جو آپ نے بات کی انشاءاللہ تعالیٰ ملتان سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی ہم اپنی جو الیکٹورل الائنسز ہیں جو اپنی الائنمنٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اسی لئے آج میری ابھی اس ملاقات کے بعد میری اپنے ایمین ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات ہے ہم اپنے پوری الیکشن کی سٹراتیجی جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے مشاورت سے تیگ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے یہاں سے کامیابی حاصل کریں گے جعوید حاشمی صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی جعوید حاشمی صاحب ایک میرے لیے بہت قابل قدر اور قابل اعترام ہیں آہ ویٹرن آئی تنک سیاستدان ہے تو ہم ان کی جو آہ ایکسپیرینس ہے ان کا تجربہ ہے آہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو جماعت کے آہ ساتھ ہیں مشاورت میں بھی ساتھ ہیں دیکھیں جنوبی پنجاب کا جو انہوں نے ڈراما کیا تھا صوبہ محاذ جو بنایا تھا وہ آہ اس کی جو وہ الیکشن کے دن تک تھا اس کے بعد آہ وہ دعوے جو انہوں نے کیے تھے وہ کبھی وفا نہیں ہوئے وہ وعدے جو کیے تھے وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ وہ کبھی وفا نہیں ہوئے جنوبی پنجاب کے وعدوں کو صوبہ بنانے کے وعدوں کو ترقی کے وعدوں کو وہ جنہوں نے گلے میں وہ ڈال کے جنوبی پنجاب کے وہ شامل ہوئے تھے تحریک انصاف کے ساتھ وہ وعدے ہم نے وفا ہوتے نہیں دیکھے وہ جس دن یہ الیکشن یہاں سے جیتے اس دن وہ نعرے بھی ختم ہو گئے وہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے تو وہ ایک ڈراما تھا صرف ایک سٹنٹ تھا الیکشن کا تو جس میں پھر جنوبی پنجاب کے عوام کو سفر بھی کرنا پڑا جہاں تک آپ نے صوبہ بنانے کی بات کی دیکھیں اس کی قرارداد اس کی ایک آئینی ریکوائیمنٹ تھی کہ اس کی قرارداد پنجاب اسیمبلی سے پاس کی جائے وہ ہم نے کی اور انشاءاللہ تعالی جب ہم ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے ہم کوئی ڈراما نہیں کریں گے ہم کوئی جنوبی پنجاب کے عوام کو کوئی جھوٹا ایک تسلی نہیں دیں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایکچولائز کریں گے ان کی خواہشات کے مطابق مسلم لیگ نون کا یہ ٹریک ریکوڈ ہے کہ جو وعدہ کیا عوام سے وہ وفا کیا جنوبی پنجاب سے بھی جو ہماری کمیٹمنٹ ہے جو وعدے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہی پورا کرے گی انشاءاللہ آئی ایم ایف کا چلایا کامیابی سے چلایا لیکن اس میں انہوں نے عوام کا جو مفاد تھا اور جو عوام کی اس میں احساس تھا اس کو انہوں نے مد نظر رکھا اور اس پروگرام کے باوجود جو کہ چار سال تین سال چلا انہوں نے پرائیسز بڑھنے نہیں دیں آٹے کی پرائیس پینتیس روپے کلو رہی چینی کی پرائیس ففٹی ٹو ففٹی فائیو روپیز کلو رہی اور تیل کی پرائیس ایک سو چالیس روپے کلو رہی اس کے علاوہ بھی سبزیاں بھی انتہائی سستے داموں فروخت ہوتی رہی اور وہ مینٹین رہی چار سال پرائیس اور پھر ایک دن آیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلی حکومت تھی جس نے نہ صرف پرائیسز مینٹین کی کامیابی سے آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا عوام کے جو چولے تھے وہ بھی جلتے رہے آئی ایم ایف پروگرام بھی چلتا رہا اور وہ ایک دن آیا جب ٹوینٹی سکسٹین میں نواز شریف صاحب نے بڑی کامیابی سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو پہلی بار تاریخ میں خدا حافظ کہہ دیا تو ان کو تو وہ والا پاکستان ملا تھا لیکن کیونکہ نالائکی اور ناہلی اتنی شدید تھی کہ ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نوز دائی اس نے کیا اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معایدہ کیا کہ جس نے پاکستان کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں لگتا تھا کہ پاکستان کو حکومت پاکستان نہیں آئی ایم ایف چلا رہا ہے اور وہ شرائط اتنی کڑی تھی کہ ان کو پورا کرنے کیلئے ہمیں بہت کامپرومائزز کرنے پڑے اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جاتے جاتے اس معایدے کو فلاوٹ کر گئے اس کو پھاڑ کے پھینگ گئے کیونکہ ان کو پتا تھا میں تو جا رہا ہوں جاتے جاتے اپنے آپ کو تو بچا گئے پاکستان کو یہ مشکلات میں جھونگ گئے تو بات یہ کہ جب آپ نے ایک معایدہ کر لیا ہے آج ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم ریلیف دینا چاہیں بھی تو ابھی وہ ہم نہیں دے پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ایک تو معایدے کی شرائط بہت کڑی ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی دوسرا جب آپ نے معایدے کی خلاف کی دھوکہ کیا تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ قیمتیں بڑھائیں پہلے آپ یہ یہ مشکل قدم اٹھائیں اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے تو جب آئی ایم ایف آپ کو آپ کے ساتھ نہیں آتا تو باقی ڈونرز یا باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ مجبوری ہے اس وقت کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ جو مستقبل قریب میں وہ وقت آئے کہ ہم آہ اپنے آپ کو اتنا سٹرینٹھن کریں کہ ہم آہ ان وہ جو معایدہ کیا ہوا ہے اس کی آہ شرائط سے اپنے آپ کو تھوڑا ازاد کرنے کے قابل ہو جائیں تو مسلم لیگ نون کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل خراب کرے یا وہ عوام میں جو اس کی ایک پوری ہسٹری ہے تاریخ ہے ریلیف دینے کی عوام کے آہ گھروں میں ریلیف لانے کی ان کے کچنز میں ریلیف لانے کی ان کو سستی روٹی فراہم کرنے کی سستی بجلی فراہم کرنے کی گیس فراہم کرنے کی ان کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں آہ جو ہے وہ نیچے لانے کی تو یہ ایک ہسٹری ہے مسلم لیگ نون کی ہمارے پر یہ آہ بہت اس وقت پریشر ہے بوجھ بھی ہے اور آہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ دن رات اسی پر اپنا صرف کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے دن والے دنوں میں کچھ بہتری آئے گی اور ضرور آئے گی تو یہ حقائق ہیں جن کا جن کا ادراک ضروری ہے اور ان حقائق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اس سے ہم اس وقت اور آپ کو پچھلی حکومت کے لوگوں جو چاہے وہ شوقت ترین صاحب ہوں یا وہ کچھ ہوں ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں ان کی آڈیوز آن ریکارڈ ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کو اپنے آپ کو بچانے کی بات کی ہے پاکستان کو مشکلات میں دکیلنے کی بات کی تو یہ پوری قوم کے سامنے لیکن میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو روتے رہنا ان کو ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا فائیف پوائنٹ ایٹ گروت پہ پاکستان ان کو ملا اور جب ان کی نالائکی اور ناہلی کی وجہ سے وہ نوز ڈائک کیا تو بجائے اس کے یہ اپنی کارکردگی کا جواب دیتے کہ آپ نے ہستے بستے ترقی کرتے پاکستان کو کس طرح آپ نے زمین کے نیچے آپ لے گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا چار سال پچھلی حکومت پچھلی حکومت ہم یہ آپ کو ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ معایدے پچھلی حکومت کے کیے گئے ہیں یہ ان کی ناہلی اور نالائکی ہے یہ ان کا ظلم ہے جو انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کی ہے لیکن ہم آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم صرف رو نہیں رہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس میں بہتری لے کے آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو امید بھی دلا رہے ہیں اور آپ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بہتری لے کر آئیں گے لیکن پاکستان کی ایکانومی یا کسی بھی ملک کی ایکانومی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اوور نائٹ آپ بالکل اوور ہال کر دیں یا اس کو بالکل چینج کر کے رکھتے ایکانومی کو خراب کرنے میں چار سال لگائے ہیں تو بہتری میں کچھ عرصہ لگے گا بہتری آئے گی انشاءاللہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے ایک اصولی موقف دو ہزار سترہ میں جب یہ پین ایما شروع ہوا اور یہ جو انتقامی کا روائی شروع ہوئی ایک اصولی موقف ووٹ کو عزت دو کا اپنایا تھا تو جب وہ اپنایا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی وہ یہ فتنہ جو آج کل ہے اس کو میں فتنے کے نام سے پکارتی ہوں وہ یہ موقف نہیں تھا کہ آپ حکومت میں جب تک میں رہوں تب تک جو جنرل باجوا صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھے ان کی تعریفوں کے زمین آسمان کلابیں ملا رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عمران جب پرائم منسٹر تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہترین اسٹیبلشمنٹ تھی جیسے ہی عمران خان صاحب پاور سے نکلے دفتر سے نکلے تو باجوا صاحب میں بھی ان کو پرابلمز نظر آنا شروع ہو گئیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی پرابلمز نظر آنا شروع ہو گئیں تو اقتدار میں میں رہوں تو سب ٹھیک ہے اقتدار سے میں باہر آ جاؤں تو سب خراب ہے یہ موقف نہیں تھا ہمارا ہمارا ایک اصولی موقف تھا اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی اس کے لیے ہم سب کو پتا تھا کہ وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اس میں قربانیاں دینی پڑی اور یہ جانتے ہوئے ہم اس جدوجہد میں گئے ایک ہمارا کمیٹمنٹ تھی کاؤز کے ساتھ ایک ہمارا جذبہ تھا کہ اس معاملے میں ہم نے ظلم کے آگے انتقام کے آگے سر نہیں جھکایا اور اس کے لیے دیکھیں قربانیاں دینی پڑی نواز شریف صاحب کو پچھلے دو ادوار میں بھی نکال دیا گیا مشرف دور میں بھی جو مشرف نے جب ٹیک آور کیا تو نواز شریف صاحب کو اٹک کلے میں پھینک دیا جا کے اور ہتھکڑیوں ان کے جو سیٹس تھیں سیٹس جو تھی ان کی جہاز کی ان کو ایک جب میرے خیال ہے اٹک سے شاید کراچی لے کے جایا جا رہا تھا نائنٹی نائن کی یہ بات ہے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب ان کو ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر یہ آر ٹی ایس بٹھا کے پرائیم منسٹر نہیں آیا تھا یہ جنرل فیض کا لائے ہوا پرائیم منسٹر نہیں تھا عوام کا لائے ہوا پرائیم منسٹر تھا تو ٹو تھرڈ مجورٹی سے جیت کے آیا تھا تو ان کے جب ہاتھ آپ نے انہوں نے باندے سیٹ کے ساتھ تو نواز شریف صاحب نہیں روئے ان کے ہاتھ پہ آنسو گرے جو شخص ان کو ان کے ہاتھ سیٹسے باندھ رہا تھا اور ہتھکڑی لگا رہا تھا اس کے آنسو تھے جو ان کے ہاتھ پہ گرے اٹک کلے کی جیل برداشت کی اور وہ آپ ذرا اٹک کلہ جا کے دیکھیں وہ وہاں پر انسان ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتا چودہ مہینے تب جیل کاٹی نہیں روئے ایک سال اب جیل کاٹی نہیں روئے میں نے میں اپنی بات تو کرتی نہیں ڈیت سیل میں رہ کر آئی ہوں پچاس ڈگریز کے اندر ایک چار پائی تھی میرے کمرے میں باتھروم اور کمرہ ایک اٹھا تھا اور جو لوگ تھے وہ یہ بات کرتے تھے مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی تنگی ہے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں کہتی تھی نہیں اور یہ نہیں کہ میں کبھی میڈیا کے سامنے نہیں روئی میں اپنے ادھر سیل میں بھی کبھی اب مجھے اپنی بچارگی کا احساس نہیں ہوا کیونکہ ایک جذبہ تھا ایک کمیٹمنٹ تھی کاؤز کے ساتھ اسی طرح جو بھی ہمارے جتنے بھی لیڈرز کا میں نے کل نام لیا شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں انہوں نے دو دفعہ یہ قید کاٹی لیڈر آف دی آپوزیشن ہوتے ہوئے کیا حمزہ شہباز شریف رانہ سناؤلہ صاحب شاہد خاکان عباسی احسن اقبال صاحب سعاد رفیق صاحب خاجہ عاصف صاحب آپ کس کس کا نام لیں گے سب نے تکلیفات برداشت کی انتقام اور جبر کا سامنا کیا لیکن ڈٹ کے کھڑے رہے کیونکہ سیاسی کارکن تھے مقصد کا پتہ تھا عوام کی نبز پہ ہاتھ تھا اور پولٹیکل لوگ تھے ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی اب آپ یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ پہ آ جائیں دوسری سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے ہم نے چھے چھے مہینے کی جیل کاٹی ہماری زمانت نہیں ہوتی تھی بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب زمانت کی بات آتی تھی وہاں دو دو گھنٹے میں پولیس والوں کے گلے لگ کے وہ رو رہے ہیں اور وہ دو دو دن کی جیلوں کے بعد ان کو رونا آ رہا ہے تو اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو پولٹیکل پارٹی تھی نہیں بھانمتی کا کمبہ ایک جوڑا ہوا تھا ادھر سے لوگ اٹھا کے ادھر سے مسلم لیگ نون کے لوگ توڑ کے کسی اور پارٹی کے لوگ توڑ کے ان کو کسی کو ڈرایا کسی کو دھمکایا کسی کو ڈسک والیفائی کیا اور یہ پارٹی وجود میں آئی جب آپ اس طرح کی پارٹی زبردستی جوڑیں گے وجود میں آئے گی جن کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے جنہوں نے ہمیشہ بے ساکھیوں کے سہارے سیاست کی ہے تو جب ان پر مشکل وقت آئے گا تو ابھی تو ان پر مشکل وقت آیا ہی نہیں کس کو ہتھکڑی لگی ابھی تک اور ہاتھ پرائم منسٹر کے ایک طرح باندے گئے ہیں سید کے ساتھ کس کو اٹک کلے میں پھینکا ہے کس کو دو بار عمر قید کی سزا ہوئی ہے کس کو دس سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے کس کو سات سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے کس کے اوپر منشیات کا کیس بنائے کسی پر نہیں بنا ان کے اوپر تو جائز کیس بھی ابھی تک نہیں بنے اور جو بنے ہوئے اس میں یہ حاضری بھی نہیں دے رہے اپنی کوٹس کے اندر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کوٹ بلاتی ہے اور یہ نہیں جاتے تو یہ ہمارے انصاف کے موپر ایک تماشا بھی ہے کوٹس کو اپنی عزت اور احترام اسٹیبلش کرنی چاہیے یہ اس طرح سے اس کو بلیٹنٹلی آپ فلاوٹ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی کبھی مزاک اڑایا جا رہا ہے ان کا اپنا مزاک توڑ رہا ہے لوگوں نے دیکھا کس طرح یہ ان کا تماشا بن رہا ہے تو ظاہر ہے جو سیاسی جماعت نہیں تھی جنرل فیض صاحب کے لائے ہوئے لوگ تھے ان کی چھتر چھایا میں یہ لوگ پل رہے تھے تو اب بے فیض جب سے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے شہباز شریف صاحب نے جو آسٹیریٹی میجرز اناؤنس کیے ان کو امپلیمنٹ بھی کیا وہ ہو رہا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں آہ ان کو بھی عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے رضا کرانا طور پر بھی آہ اپنے جو آہ پرکس اینڈ پرویلیجز ہیں ان کو سرینڈر کرنا چاہیے ان آہ ان کو منیمائز کرنا چاہیے عوام کے ساتھ ان کو اپنی جو پوری آہ اس چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اگر حکومت پاکستان اس میں مزید آہ وہ کر سکتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے میں میں آپ کی اس بات سے ہنڈرڈ پرسنٹ اگری کرتی سوبوں اور برکس کے دنیاں جو معاملات ہیں یہ کہ آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اس بات کے دو پہلو ہیں بڑی اچھی آپ نے بات کی اور وہ یہ ہے کہ سوبوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور کیونکہ ایگزیکیوشن جو ایجنسی ہے وہ سوبے ہیں اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی ریٹس کو کنٹرول کرنا بھی یہ سوبوں کا کام ہے ان کی ایگزیکیوشن سوبوں کی ہے تو میں تو تب بڑی حیران ہوتی تھی اور مجھے یہ کئی دفعہ شکوا بھی ہوتا تھا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف یہ نہیں بتا سکی لوگوں کو کہ دیکھیں شاہر فیڈرل میں ہے پنجاب ابھی چند دن پہلے تک عمران خان کے پاس تھا کے پی کے حکومت ابھی چند دن پہلے تک دس سال تک عمران صاحب کے پاس تھی جی بی کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے اے جے کے کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے بلوچستان حکومت بھی انہی کی تھی تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مہنگائی کا پھر ذمہ دار شہباز شریف کیوں ہیں سارا الزام شہباز شریف صاحب پہ کیوں ہیں تو یہ بڑے آرام سے سارا شہباز شریف صاحب پہ ڈال کر نکل جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ غفلت ان کی بہت زیادہ ہے یہ لوگ انتقام میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ الزام تراشی میں لگے رہتے ہیں اور عوام کی خدمت سے یہ 100% غافل ہیں اور رہے ہیں غافل تو سب سے بڑا قصور تو ان کا ہے سب سے بڑا قصور تو ان کا ہے ہاں اب یہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہے میرا خیال ہے اس کو شہباز شریف صاحب ضرور دیکھ رہے ہوں گے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ عوام کو ریلیف ملے عوام کو جو جو جیسے آپ نے کہا میرے میریل میں بھی یہ بات آتی جب میں امن ایز ایم پی اے سے بات کرتی ہوں کہ سستے آٹے کی سپلائے جو ہے اور وہ اس کو اس کی چین کو بھی بڑھایا جائے اور وہ وہاں پر لائنیں نہ لگی ہوں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے بھی ملک میں اگر اینہ کی ہوتی ہے ملک کے اندر اگر آہ پولیٹیکل ان ریسٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ساری جو آہ آہ نیگٹیف چیزیں وہ ہوتی ہیں آئی اگری ویڈ یو اور اس ملک کو خارجی طور پر ایکسٹرنلی کوئی تھریٹ نہیں ہے الحمدللہ ایکسٹرنل تھریٹ سے نمٹ لے کیلئے ہمارے پاس پورا ہم تیار بھی ہیں اور اس کو کوئی تھریٹ نہیں اس ملک کو اگر تھریٹ ہے تو وہ جو انٹرنل آہ جو آہ آپس میں اختلافات ہیں پولیٹیکل ان ریسٹ ہے آہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ آہ اس سے اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ ہے اور جب تک یہ بات آپ کی ون ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے کہ جب تک اس ملک میں آہ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس وقت تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ آہ ڈیویلپمنٹ بھی نہیں ہوگی یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھے گا یہ معاشرہ آپ کے آہ آپ اپنے ملک کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ اس کو کیسے آگے بڑھیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا شکر ہے آپ نے کوئی سیاسی سوال سے ہٹ کے سوال کی ہے لیکن اس ملک کے اندر بہت پٹینشل ہے اور پاکستان میں جو سب سے بڑا بلج ہے وہ یوتھ بلج ہے لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ یوتھ جو ہے اس کے پاس اس پر ڈیریکشن نہیں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن آگے مواقع نہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلکل ان کے لیے نہ صرف یہ کہ روزگار کے مواقع ہونے چاہیں بلکہ میرا یہ میرے دل کے قریب ہے یہ بات کہ ایک تو یوتھ کو سکولرشپس ملنے چاہیں وہ آلہ تعلیم حاصل کریں لیکن آلہ تعلیم حاصل کر کے وہ برین ڈرین نہ ہو وہ ان کو اس ملک میں ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ جو خدمات وہ باہر جا کے دیتے ہیں جو خدمات وہ جو کانٹریبیوشنز وہ باہر کے ملکوں کی ترقی کے لیے دے رہے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوں اور اس کا اس کی جو ان کو جو مواقع وہاں فراہم کیے جاتے ہیں وہ پاکستان ان کو فراہم کریں فر انسنس جو انٹرپرنیورشپ پروگرامز ہیں میرا یہ اب لوگوں نے یوں اپنے گھر سے جو شروع کیا ہوا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری نے جس طرح دنیا میں ترقی کی ہے میں یہ میرا بڑا یہ دل کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ پروگرامز ہوں پاکستان کے اندر بھی انکیوبیٹرز ہوں پاکستان کے اندر بھی حکومتوں کی طرف سے ہینڈ ہولڈنگ کے پروگرامز ہوں تاکہ بچے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کام یہ جو یانگسٹرز ہیں یہ خود شروع کریں حکومت ان کا ہاتھ پکڑے ان کو ایکسپرٹیز دے ان کو جو اس کے لیے جو بھی ریسورسز ریکوائیرڈ ہیں چاہے وہ کرزے دینے پڑیں یا وہ ان کو آسان شرائط کے اوپر اوور پیریڈ آف ٹائم ان کو ان کو وہ وسائل فراہم مالی وسائل فراہم کریں یہ ضرور کرنا چاہیے اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے سیلیکان ویالی پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے ملتام میں چیف آرگنائزر مسلم ایک نون مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے